اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پارٹ آف سپیچ کے بارے میں کہ پارٹ آف سپیچ ہوتے کیا ہے انگلیش سنٹینس میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے اور ہم اس کی شنافت کیسے کریں گے کہ اس سنٹینس میں کون کون سے پارٹ آف سپیچ یوز ہوئے ہیں آئی ہوب کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پارٹ آف سپیچ سمجھنے سے پہلے ہم ایک سنٹینس لاتے ہیں اور اسی سنٹینس سے ہمیں کافی بڑی امداد ملنے والی ہے پارٹ آف سپیچ سمجھنے میں سنٹینس ہے سردار is a very nice man سردار ایک اچھا بندہ ہے سردار ایک اچھا انسان ہے اس سنٹینس میں سردار ہمارا ناؤن ہے کیونکہ سردار کسی شخص کا نام ہے is ہمارا ورب ہے کیونکہ یہ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے a ایک آرٹیکل ہے یا ڈیٹرمنر ہے very ایک ایڈ ورب ہے یعنی وہ کسی ورب یا ایجیکٹو کو موڈیفائی کرتا ہے nice ایک ایجیکٹو ہے یعنی یہ کسی کے بارے میں کسی کی کوالٹی بتا رہا ہے کس کے بارے میں سردار ناؤن کے بارے میں سنٹینس کے آخر میں man man آدمی ہے یعنی یہ ناؤن ہے تو اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں جو سب سے پہلا ہے ناؤن یعنی اسم تو ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے کسی کا نام جیسے کہ سردار اگلا ہے place یعنی کسی جگہ کا نام جیسے کراچی درازندہ یا پھر کسی animal یا پرندے کا نام ایسے جو بھی انسان کے علاوہ living thing ہوتے ہیں اس کا نام جیسے کہ dog, gate اگلا ہے thing یعنی کسی چیز جیسے کتاب, book کا نام abstract یعنی ایک چیز جو دیکھتی نہیں ہے مگر موجود ہوتی ہے جیسے کہ love محبت محبت ہوتی ضرور ہے پر دیکھتی نہیں ہے touch نہیں کر سکتے ہو مگر محسوس ضرور کر سکتے ہو دیکھ نہیں سکتے par exist کرتی ہے in short اس دنیا میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو اور اسی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ کا اگلا سیگمنٹ ہے pronoun جس کو اردو میں اس میں ضمیر کہتے ہیں pronoun کا کام ہے noun کو replace کرنا یعنی بار بار noun کو use نہ کرنا ہو تو pronoun use کیا جاتا ہے چلیے ایکزمپل دیکھتے ہیں salma is nice salma is my sister salma's mother is a housewife یہ بار بار salma 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 کو replace کر کے pronoun کے ساتھ کیسے بول سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں salma is a nice girl salma ایک اچھی لڑکی ہے she is my sister وہ میری بہن ہے her mother is a housewife اس کی ماں ایک گریلو خاتون ہے salma کے بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہم نے she اور her کا استعمال کیا اور اسی she her کو pronoun کہتے ہیں پارٹہ سویچ کا اگلا حصہ ہے verb یعنی کے fail verb وضاحت کرتی ہے کسی activity action عمل سرگرمی یا ایک واقعہ واردات کو چلیے ایکزمپل کے تروں سمجھتے ہیں salma is eating salma کا رہی ہے اس سنٹنس میں salma ایک نون ہے یعنی ایک لڑکی کا نام ہے is ہمارا helping verb ہے اور eating ہمارا main verb ہے یعنی کار ہی ہے وہ تو یہاں پہ eating یہ main verb اس کا کانے کا کام ہے اس لئے وہ کانے کا action ہمیں بتا رہی ہے جو کہ verb ہے اور verb کا main کام یہی ہے کہ ہمیں بتائے ہمیں وضاحت دے کہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا کچھ کار رہا ہے کیا دوڑ رہا ہے یا سو رہا ہے تو ہمیں اس کا state حالت بتاتا ہے ہمارے پاس چوتے نمبر پر ہے adjective یعنی اس میں صفت adjective سے مراد کسی بھی چیز کی quality بیان کرنا یا بتانا تو جو بھی noun یا کسی بھی چیز کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اگر کچھ بولنا چاہتے ہو کہ اس کا کیا quality ہے تو آپ adjective کا استعمال کرتے ہو اس کو شارٹ میں adg لکھا جاتا ہے for example سلمان is handsome سلمان اچھا دیکھتا ہے سلمان ایک خوبصورت بندہ ہے سلمان خوبصورت ہے اس سنٹینس میں سلمان ایک noun ہے is helping ورب اور handsome adjective کیونکہ ہم نے اس کے مزید تعریف کی صفت بیان کی کہ وہ کیسا دیکھتا ہے تو ہمارا adjective سنٹینس میں handsome ہے اور adjective سے مراد بھی یہ یہ کہ کسی چیز کی صفت بیان کرے quality بتا دے پانچ نمبر پر ہے ہمارے پاس adverb 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 کسی verb adjective اور another adverb اور preposition کے بارے میں موڈیفائز کرتا ہے مثال کے طور پر سبا is an extremely beautiful girl یعنی سبا ایک لڑکی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اس سنٹینس میں سبا ایک noun ہے is helping ورب ہے an articles جو ہم بعد میں پڑھیں گے extremely یہ ہمارا adverb ہے کیونکہ انہوں نے adjective beautiful کو مزید موڈیفائی کیا اور girl ہمارے پاس noun ہے اس سنٹینس میں extremely کا لفظ ad کیا گیا ہے جو کہ ہمارا adverb ہے اور انہوں نے beautiful جو کہ ایک adjective ہے کو مزید موڈیفائی کیا ہوا ہے یعنی کہ وہ بہت خوبصورت ہے اگلا پارٹہ سپیچ ہے ہمارے پاس preposition جس کو اردو میں حروف جار کہتے ہیں preposition سے مراد وہ الفاظ جو کسی اسم یعنی noun یا اسم زمیر pronoun سے پہلے اس لئے استعمال کیے جائے کہ ان کا تعلق کسی دوسری چیز یا شخص سے ظاہر کیا جائے سکے یا کسی noun کو دوسرے word دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑے چلے ایک sentence کے طرح سمجھتے ہیں یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لئے مزیدار زائق دار کانہ بنائے اب اس sentence میں i جو کہ ایک pronoun ہے want ایک verb ہے him ایک pronoun ہے to یہ ہمارا preposition ہے اور cook ایک verb ہے اور اس cook اور i کو ملانے کیلئے جو لفظ استعمال ہوا ہے to جو کہ ہمارا preposition ہے اس نے یہاں پہ link کر دیا ہے delicious ایک adjective ہے کیونکہ اس نے مزید صفت کی ہے کانی کی food ایک noun ہے far ایک دوسرا preposition ہے جو ہم نے use کیا ہو یعنی preposition کا مقصد یہ ہے کہ وہ الفاظ کو ایک دوسر کے ساتھ جوڑے فرض کرے ہم اس sentence کو بنا preposition پڑھتے ہیں تو کیسے لگے گا i want him cook delicious food me تو یہ بہتر نہیں لگے گا یہ sentence غلط ہوگا اس لئے ہم نے اس کے مابین میں preposition put کرنے ہے سنٹینس بھی کریکٹ ہو جائے اور pronounce بھی اچھی طرح سے کیا جائے ہمارا اگلا part of speech ہے conjunction جس کو اردو میں حرف اتب کہتے ہیں conjunction کا main کام ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظ یا جمل کے حصوں کو آپس میں ملانا and but are یہ ہمارے conjunctions ہیں اب اس کو ایک sentence کے طرح سمجھتے ہیں حارون and I are going to play یعنی حارون اور میں کھیلنے والے ہیں اب اس sentence میں حارون ایک noun and ایک conjunction I ایک pronoun are helping verb is لیے آیا ہوا ہے کیونکہ اس sentence میں دو subject مل چکے ہیں لہٰذا پلورل فارم میں آر لگے گا اس کی جگہ پر going بھی ایک verb ہے جو جیرنٹ کی فارم میں ہے جیرنٹ سے مراد وہ verb ہوتی ہے جس میں ing ہوتا ہے to ایک preposition ہے اور play ایک verb ہے جو کہ action دکھا رہا ہے اب اس sentence میں end اس لیے conjunction ہے کیونکہ انہیں دو سبجکٹ یعنی حارون اور آئی کو ملایا ہوا ہے اور conjunction سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ دو clauses sentences یا words کو آپس میں جوڑے ملا ئی کنجنگشن کا دوسرا ایک چیز ہوتا ہے دوستو جب دو چیزوں کی آپ کو بات کرنی ہے جیسے I want to یعنی کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کرنے نہیں دے گا تب بھی conjunction use ہوتا ہے اگلا ہے interjection یعنی حرف تعصیف interjection کو ہم صحیح معنوں میں grammar کو روز سے اجزاء کلام میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق فکر کے کسی دوسرے لفظ یا الفاظ سے نہیں ہوتا یہ صرف ایک جذباتی کیفیت ظاہر کرتا خوشی غم افسوس حیرت اور مختلف ذہنی و دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لئے حرف تعصیف کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم ریٹن شیئپ میں کیسے پتہ لگا لے کہ یہ غصے والے الفاظ ہے یا پھر غم والے الفاظ ہے حیرت والے الفاظ ہے کیونکہ ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یا تو دھیمی آواز میں بول لیتے ہیں غم کے حالت کیفیت بتاتے ہیں یا پھر غصی والے حالت میں کیونکہ ہم انگر ہوتے ہیں آئیے درجہ ظلم مثال سے سمجھتے ہیں ہرہ آئی یعنی میں میج جیت گیا تو یہ خوشی والے الفاظ کے بعد جو مارکس لگا ہوا ہے انٹرجیکشن میں یہ ضرور لگے گا دوسرا سنٹنس ہے یعنی آپ میج ہار گئے تو یہ لفظ غم والی کیفیت بتاتی ہے جو کہ ہمارا انٹرجیکشن ہے اگلا پارٹ آف سپیچ ہمارے پاس ہے ڈیٹرمینر یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نون کتنا ہے یا ڈیٹرمین کرتا ہے لیمٹ کرتا ہے آپ کے ایک نون کو تو ڈیٹرمینر میں ہم یوز کرتے ہیں کافی ساری چیزیں بٹ ان میں ایک آرٹیکل بھی ہوتے ہیں جو ہے a an and d یہ تین آرٹیکل کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیٹرمینر میں آتی ہے پہل ہم آرٹیکل کی بات کرتے ہیں for example a man knows the value of money یعنی کہ ایک آدمی جانتا ہے پیسے کی قیمت اب اس سنٹنس میں a ایک آرٹیکل ہے man ایک نون ہے knows verb the article ہے value پھر نون ہے تو اگلا segment ہے ہمارا test your knowledge اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے حد تک سمجھ سکے اس ویڈیو کو اس لیسن کو آئیے سنٹنس دیکھیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سنٹنس میں فلان لفظ کیا ہے سنٹنس نمبر one her mother is a nice lady part of speech کے pronoun ہے جو بھی آپ comment میں لکھ سکتے ہیں number two karachi is a beautiful city karachi کیا ہے کیا کیا تہیں اس کو pronoun ہے یا پھر adjective ہے number three the kids are playing اس سنٹنس میں d کیا ہے so thanks for watching امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کافی فائدہ اٹھا ہوگا اور میں امید بھی ہی کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے part of speech سمجھ سکے اور سمجھ چکے ہوں گے انشاء لئے نیکسٹ ویڈیو میں ایک کے کر کے جیسے نون اور اس کے اقسام بتائیں گے امید آپ ہمارے ساتھ رہیں شکریہ اللہ حافظ